کہ جب متحر اور فاطمہ کی لڑائی ہو جاتی ہے متحر فاطمہ گھر سے نکال دیتا ہے عمیر اپنی اس شیطانی چال سے بہت خوش ہے اب شفیق جو کہ فاطمہ کا باپ ہوتا ہے وہ بہت پرشان ہے وہ کہتا ہے کس دیکھ سے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے وہ فاطمہ کے کمرے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے بیٹی جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا گھر خراب نہیں ہونے دوں گا تجھے اب کوئی دکھ نہیں آئے گا میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا میں خود متحر سے بات کروں گا وہ متحر کے گھر چلا جاتا ہے تو گھر میں متحر نہیں ہوتا سیما سے بات کرتا ہے سیما تو خود چاہتی ہے کہ متحر اور فاطمہ کی شادی عبدالبار سیما تو خود چاہتی ہے کہ متحر اور فاطمہ کی علیدگی ہی ہو جائے وہ پہلے ہی اس شادی پر خوش نہ تھی شفیق سیما سے کہتا ہے کہ متحر کہاں ہے سیما کہتی ہے وہ تو آفس میں ہے تھوڑے تک متحر آفس سے آ جائے گا اتنی دیر میں متحر بھی آفس سے آ جاتا ہے شفیق صاحب متحر کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں متحر کہتا ہے مامو جان مجھے بلا لیتے لیکن شفیق کہتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے باپ کو خود ہی چل کے آنا پڑتا ہے شفیق متحر سے کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا سب غلط فہمی ہے یہ سب انیکہ اور امیر کی چال بازی ہے یہ سب کچھ انہوں نے ایک پلان کے تحت ساجش کے تحت تجھے بلایا اور وہ تصویریں تجھے سینڈ کی تاکہ تیرے اور فاطمہ میں غلط فہمی پیدا ہو سکے فاطمہ ایسی لڑکی نہیں ہے امیر نے ایک جال بنا کہ میں انیکہ سے شادی کر لوں گا اور وہ فاطمہ اس جال میں آگئے وہ چاہتے یہی تھا کہ تمہاری اور فاطمہ کی لڑائی ہو اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے امیر اور انیکہ کی باتیں سب سن لئی ہیں یہ سب جھوٹ ہے اس لئے تم فاطمہ کے بارے میں اپنے دل میں اگر کوئی بھی چیز ہے تو اسے نکال دو اور فاطمہ کو واپس اپنے گھر بلالو جس کے جواب میں امیر کہتا ہے جس کے جواب میں متحر کہتا ہے کہ مامو جان میرے دل میں اور اس گھر میں اب فاطمہ کی کوئی جگہ نہیں ہے میں اس کو اب اپنے پاس نہیں بلا سکتا جب شفیق یہ بات سنتا ہے تو اس کے دل پر شفیق جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو ایک جھٹکہ لگتا ہے سینے میں درد ہوتی ہے اور وہ اسی درد سے نیچے زمین پر گر پڑتا ہے متحق جب مامو کی طرف دیکھتا ہے تو وہ نیچے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں اسے پکڑتا ہے اور اسی وقت اس کو ہسپٹر لے جاتا ہے اتی دیر میں باقی منصور صاحب بھی اور ان کے سب گھر والے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر نکلتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اتی دیر میں ڈاکٹر کمرے سے باہر آتا ہے سب پوچھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر کمرے سے باہر آتا ہے فاطمہ پوچھتی ہے کہ میرے بابا کو کیا ہوا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم سوری ہم اس کو بچا آنا سکے موسیقی